بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کے اولاد نافرمان ہو گئی ہو بیٹا ہو یا بیٹی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں نماز واز نہیں پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ مطلب نافرمانی کی طرف جا چکے ہیں ان کو فرما بردار بنانے کے لیے راہ راست پہ لانے کے لیے اچھے راستے پہ لانے کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ یہ مجرب طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جیسا کہ میرے ہاتھ میں اکابر کے مجرب وظائف ہے میں اسی بہت اسے معتبر سمجھتا ہوں کیونکہ اس کتاب کو مرتب کرنے والے حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں کتنی بڑی سخصیت ہے پورے عالم اسلام میں زبردست عالم میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ اس کتاب کو مرتب کیے ہوئے ہیں اسی لیے میں اس کی اہمیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں دوسری کتابوں کے مقابلے میں اور اس کے نام بھی مجرب وظائف ہے کیونکہ مجرب کہتے ہیں جس کو بار بار آزمایا گیا ہے پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ہاں یہ کرو بہت آزمایا ہے یہ صحیح نکلائے درست نکلائے تو یہ عمل بہت آسان ہے وہ بھی بتا رہا ہوں عمل کتنا کیا کرنا ہے عمل آپ کو اکیس دن تک کرنا ہے ٹونٹی ون اکیس دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے مسلسل کرنا ہے لگاتار کرنا ہے بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے کوئی بھی کر سکتا ہے ماں کرے یا باپ کرے دونوں کریں گے تو کر سکتے ہیں یا کوئی ایک بھی کرے گا تب بھی کام بن جائے گا کیا ہے وہ سمجھئے عیسان کی نماز کے بعد عیسان کی نماز جب آپ پڑھ لیں گے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جو ہے سات مرتبہ دروش شریف پڑھئے گا دروش شریف کیا ہے وہی جو نماز میں پڑھتے ہیں یا کوئی اور دروش شریف ہے چھوٹا سا دروش اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں تو دروش شریف آپ پڑھئے گا سات مرتبہ شروع میں پھر اس کے بعد اس آیت کو جو پارہ نمبر انیس اور سورة الفرقان آیت نمبر چہتر آیت نمبر سیونٹی فور اس کو پڑھئے گا کتنی مرتبہ پانس سو پانچ مرتبہ اولاد کو اگر آپ فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو محنت کریے اکیس دن کی بات ہے انشاءاللہ امید کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ یہ اب بار بار آزمایا گیا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مجرب ہے بار بار اس کو آزمائے ہیں اور صحیح نکلائے ہیں اچھا کام کرتا ہے یہ عمل تو محنت کریے اولاد کی بات ہے پوری زندگی بھر کی بات ہے تو پانس سو پانچ مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد آخیر میں سات مرتبہ درشریف پڑھیں گے اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ فلاں اولاد اس کا نام یہ ہے یا وہ فرماورداری نہیں کر رہا ہے وہ بدماش ہے یا اللہ اس کو اچھے راستے پہ لے ہا یا اللہ اس کو فرماوردار بنا دے یا اللہ نافرمانی سے اسے دور کرتے اس طرح کر کے جو آپ کے دل میں جو چاہت ہے اس چاہت کو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگئے گا اکیس دن کریں انشاءاللہ اس عمل کا سمرہ اس عمل کا پھل آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انشٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں